جیسے ہندو دھرم کے دھرم گروہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بنارس میں مرتا ہے جس کی مرتو قاسی میں ہوتی ہے وہ سیدھا سورگ جاتا ہے اور جو مگھر کے اندر مرتا ہے مگھر کے اندر مسلمان ایک نواب تھا بیجلی خان پتھان بیجلی خان پتھان ایک نواب تھا اس کا رجے تھا تو وہاں جو مگھر ستھان تھا اس کے بارے میں انہوں نے یہ بتا رکھا تھا ہندو دھرم کے دھرم گروہوں نے کہ وہ پرتوی وہاں کا جو اکسیتر ہے بھگوان سیو نے سراب دے رکھا ہے وہاں جو مرے گا وہ نرک جائے گا اور ایک وہاں ندی بھیتی تھی آمی نام ہے اس ندی کا وہ دریا بھیتی تھی اس کو بھی بھگوان سیو نے ساپت کر دیا تھا وہاں سوکھ گئی تھی اس لیے برامن لوگ کہا کرتے تھے مگر میں کوئی نامرنہ وہ پرتوی سوچی نہیں ہے سدھ نہیں ہے تو جس کارن سے ہندو دھرم کے جو رچ لوگ تھے دھنی بیکتی تھے ان نے اپنے ماتا پتاؤں کو وردوس تھا جب ان کی ہو جاتی تھی تو بنارس میں رکھنا شروع کر دیا کرائے پہ کوئی کمر دھرم سالہ لے کر کے اس کارن سے کہ ہمارے ماتا پتا کی مرد تو یہ دی بنارس میں ہو جاگی کاسی میں ہو جاگی تو اس ورق چلے جائیں گے پرماتمہ کبیر جی کہا کرتے تھے بھائی بھومی بھروسہ ڈوب ہیں کلپت ہیں دو دین اور پورن برم سب کے گروہ کبیر بھگوان مگر بھے لولین اور پھر بتاتے ہیں کبیر صاحب کہا کرتے تھے کہ مکتی کھیت ماتھورا پوری وہاں کی نیا کرسن کے لول کنس کے سی چانور سے وہاں پھرتے ڈا مہ ڈولے اپنا اطماء پرماتمہ کہا کرتے کہ تم آپ جی ماتھورا کو بھی ایک مکت اکسیتر مانتے ہو کہ وہاں سری کرسن جی نے بالے وستہ میں بہت سے لیلائیں کی تھی وہاں ان کے چرن ٹکے تھے اور آپ یہ بھی کہتے ہو کہ ماتھورا میں جانے سے کلان ہو جاتا ہے اسی ماتھورا کے اندر کنس اور کیسی راکسس گھوڑا بن کراتے ہیں اور چانور جیسے بھی وہاں رہا کرتے تھے ماتھورا میں اور ان کی کیسی مرتی ہوئی اگر ماتھورا میں رہنے ماتر سے موکس سمبھو ہے تو کنس کسی چانور سے وہاں پھرتے ڈا مہ ڈولے وہاں کبھد کمائی کرتے تھے ان کا بکل اوٹریا ان کی کیسی درگتی سے مرچو ہوئی تو پرماتمہ کہا کرتے تھے کہ بھگتی کرنی چاہیے بھائی بھگتی کے بل سے سب کرموں کے کرنے سے آپ کہیں بھی مرچو کو پرابت ہو جاؤ جب آپ کا سنسکار آتا ہے آپ سیدھے اپنے اس کرم آدھار سے ہی آپ اپنے سورگیات جیسے بھی آپ کا ستھانے وہاں جاؤ گے کہ پرچھوی کے اوپر کہیں بھی مرو برا وقتی تو نرک جائے گا اور سب کرمی پرانی چاہیے مگھر مرو اور چاہیے مرو بنارس یا ماتھورا میں اچھے کرم کرنے والا سورگ اور برے کرم کرنے والا تو بھائی نرک میں ہی جائے گا لیکن برہمن لوگ نہیں مانتے تھے تو دھرم گروہوں نے اتنی افواہ فیلا دی ایسی بہیماس دند کتا فیلا دی کہ جو کاسی میں مرے گا وہ موکس ہو جاتا ہے جو کاسی میں مرے گا اس کا موکس ہو جاتا ہے اس لیے جو بنیے لوگ تھے بنیے پیسے والے انہوں نے اپنے پاتا پتا کو انت سمیہ میں دو ورس چار ورس چاہیے دس ورس رہو کوئی وہاں نوکر چھوڑ دیتے تھے ان کے لیے کہ ہمارے پتا نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے پیسہ ہمارے پاس ہے آرام سے وہاں رہ لیں گے اور ان کی مرتو ہوگی تو سورگ چلے جائیں گے اب جب انہوں نے ایسے رکھنا شروع کیا تو ان دھرم گروہوں نے سوچا کیوں نہ ان کو ہم اپنے گھر رکھ لیں ان کے بوڑھوں کو بوڑھیاں کو اور رکھیں گے تو یہ کچھ ہمیں دیں گے بھی تو اس لالت میں انہوں نے وہ آفت مول لے دی اور ان اپنے یزمانوں سے کہا اکسیتر بٹے ہوئے ہیں ان کے ان سے کہا کہ بھئی آپ کے ماتا پتا کو آپ ہمارے گھر پی چھوڑ دو یہاں کتھا بھی سنا کریں گے اور یہاں بوجن بھی کر لیا کریں گے انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات پھر تو ہم اپنے ماتا پتا کے آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیں گے تو ان کے وہاں خوب دکشنا بھی دینے لگے ان کے خرچہ بھی دینے لگے اور الگ سے بھی پیسے دان ان برہمنوں کو گروہوں کو دینے لگے جس کارن سے سبھی برہمنوں میں یہ ایک جیسے پی جی ہوئے اگر نا پی جی جیسے کھول لیا انہیں اپنا اتموں ورد وستہ میں بودھا وقتی اگر ایس وست ہو جاوے تو ایک دو بھر ہو جاتا ہے وہ سے تو اپنا ماتا پتا برا تو نہیں لگتے لیکن اس کے لئے کتنا پریتن کرنا پڑتا ہے کیسے سنبھال کرنی پڑتی ہے کئی تھوک دیتے ہیں کئی دست لگ جاتے ہیں تو کئی پرکار کی ایسی بہت کچھ سیوہ ہوتی ہے تو کچھ تینتا انہوں نے آیا آنند اور پھر بودھ سنبھال لے ہو گئے مسکل تو انہوں نے ملکہ ایک سکیم بنائی کہ نکی ٹکٹ کاٹو زلدی انہوں نے کیا سکیم بنایا کہ ایک کرونت لگا دو ایک کرونت بنا لیا مطلب ایسی بنائی آرت سی گنگا کے کنارے ایک ایسی گفہ سی بنا دی گنگا کے کنارے گاٹسا اس پہ اور ایک مڑی سی بنا کرے ایسے اور اس کے اندر جیسے ایسے بنیوی تھی اس کے اندر کرونت فٹ کر دیا اوپر ایسی اس کا سٹریکچر بنا دی اور اس کرونت کے ہنڈل تھوڑی سی دوری پر پچاس پچاس فٹ دوری پر رسے سے اندر اندر باندھ کر ایسا انڈرگرانڈ بنا لیا اور وہ دور جا کر بیٹھ جیا دو جنہیں اس کو ہنڈل کرنے والے ایسے جنگل سا بہت ڈڈے سے اس میں جھاڑ سے تھے وہاں پر تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک افواف حیلا دی کہ جو گنگا کے کنارے اپنی کرونت سے گردن کٹوائے گا وہ سیدھا سورگ سیگھر سورگ جائے گا جو سیگھر جانا چاہتا ہے سورگ اس کے لئے پرماتمہ نے ایک کرونت بھیجنا شروع کر دیا کرونت مانے لکڑی کٹن کا آرہا وہ اتنے لمبے لمبے دانتوں والا ایسے دونوں آتھوں سے ہی در در سے پکڑ کر چلاتے ہیں ایسا کرونت بولتے ہیں تو بڑھے بڑھا پہ میں آپ بھی دکھی ہوئے لیتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا ہمارا تو سمیں آ چکا ہے ہم بھی دکھی ہیں سریر میں کبھی آنکھیں درد کر رہی ہیں کبھی بھڑک ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی نہ کوئی سمسے سریر میں بنی ہی رہتی ہے اور ایسے گروہ جی بتا رہے ہیں کہ بھگوان کی طرف سے کرونت آتا ہے اور اس سے جو گردن کٹ جائے اس سے گردن کٹیں گے ارسی دھاسرگز لے جائیں گے اور انہوں نے بتا کہ پیڑا نہیں ہوتی بہت سے گرتا سے کام بن جاتا ہے جھٹکے کی طرح تو سب انہیں دیرے دیرے انہوں نے اب اپنے بودھرگوں نے اپنے بچوں سے پرارتھنا کی بیٹا ہم تو مرچو کے نکٹ ہیں اور ہمیں جانے دو تو بچے پھر منہ کیسے کریں جو بھگوان کی طرف سے ایسا کوئی ورشتہ ہوگی ہے تو اچھی بات ہے اور پتا جی بھی چا رہے ہیں تو انہوں نے کر دیا وہ سروع اتھا کسائی والا اب وہ ڈیلا گے گردن کٹوانے وہاں پر اب وہ آواز لگا دیتے اے پرماتمہ کرونت بیجیو اس کی لٹھا کے نیچے کو مو کر کے اے پرماتمہ کرونت بیجیو اور اس کے پیچھے ایسے ستھان پر سیٹ کرتے تو سیدھا اس سے نکل کر آتا وہ اور نیچے رسے ہوتے تو ان کو دو بار ایسے کر دیتے وہ کچھ دے ہی کر دیتا اور پھر اس کو گھما دیتے وہ پر پھٹ ہو جاتا دیکھتا بھی نہیں ان کو تو اور کون دیکھے تھا اندر جا کر تو ان نکال لے گے وہ پھر اٹھا کر وہیں سوہا کر دیں پھر ان کی مرچو کے اپران تو وہ گرو جی پھر یہ کرو وہ کرو پھنڈ کرو وہ نیاری دکھشنا اور اس کی اس ٹکٹ لگا دی انہوں نے کہ سو روپیہ لگتے ہیں جب کرو ہوتا آتا ہے ہم نے پوزہ کرنی پڑتی ہے تب کرو ہوتا آتا اوپر سے اب اس سمیں کہ سو روپے آج کے دس لاکھ کے برابر ہیں تو وہ بھی سویکار کیا پرماتمہ کہا کرتے بھائی کاسی کروت لیت ہیں آن کٹاویں سیس اور بن بن بھٹکا کھات ہو یوں مل ہے نہیں جگدیس پرماتمہ کے ملنے کے دو طریقہ سادنا وہ ہمارے پاس ہے اس بھی دھی کو اپناو آپ کا کلان ہو جائے گا اس بھرم کا نیوارن کرنے کے لیے پرمیشور کبیر جی نے بہت سی کتھائیں سنائی بہت سے پروچن کیے وانی سنائی پر نہیں ہمارے گلے اُتری نہیں ایک مگھر مگھر راجے کا ایک بیجلی کھان نام کا پتھان تھا وہاں کا نواب تھا وہ ایک سمیں کیا ہوا کہ مگھر اکسیتر میں سوخہ گر گیا اکال گر گیا انہوں نے کیونکہ مگھر نگر ہے ایک چھوٹا سا پہلے بستی جلا تھا اتر پردیش میں گورک پر سے پتیس کلویٹر ارلی سائیڈ میں بستی کی طرف آتی اب اس کے نام ہی سنت کبیر نگر جلا رکھ دیا گیا ایک چھوٹا سا مگھر نگر ہے چھوٹا سا جیسے بروالے سے بھی چھوٹا تو وہاں سوکھا گر گیا اس میں ہندو بھی اتنے ہیں مسلمان بھی برابر کے دونوں آدھی آدھی آبادی ہے ان کی سنکھ تو سبھی ہندو نے اپنے گروہوں برامنوں اور سبھی سنتوں اور یہ پترہ وطرہ دیکھن والے ان سب سے بہیسے وقت سے بھی پوچھ لیا سبھی نے بتایا دو بھیجے اپنے سینک بھیجے کہاں کاسی کے اندر اور بیر دیو سنگ بگھیل نام کا ایک ہندو راجہ تھا نریس وہ کاسی کا راجہ تھا نریس تھا اور سکندر لو دھی جلی کا بادسہ تھا اس جلی کے بادسہ کے انترگت یہ چھوٹے چھوٹے راجہ اور یہ سبھی نواب اسی کے انترگت آتی تھے تو نریس جو تھا وہ کاسی کا جو راجہ تھا کاسی اکسی ترکہ تو وہ بھی پرمیشور کبیر جی کی سرن میں آ چکا تھا جب وہ دونوں سینک سندیس واہک ودلی خان پتھان کا ایک پتر لے کر بیر دیو سنگ بگھیل کے پاس گئے اس میں لکھا تھا کہ ہمارے یہاں بہت برا اکال گر گیا ہے ترہی ترہی مچ گئی ہے اور میں نے سنا ہے کوئی کبیر نام کے کوئی سنت ہیں کرپا ان کو ہمارے یہاں بھیجیں اور ہمارے یہاں ورسہ نہیں ہو رہی تو بیجلی خان پتھان نے پتر لکھا بیر دیو سنگ بگھیل نے پتر لکھا اور اس میں کہا کہ بجلی خان اتنے بڑے سنکڑ سے جود رہے ہو اور سنت کو بائی آرڈر بلا رہے ہو اگر وہ آ بھی جائیں گے تو کوئی لاب نہیں ہوگا آپ آؤ اگر وہ رضا نہیں بکسیں بائی آرڈر بلائے بھی آپ سویم آؤ راجہ پر جا کا پتہ ہوتا ہے اس کے دکھ سے خود بھی دکھی ہونا چاہیے آپ آئیے اور سویم پرارتھنا کیجئے اگر وہ خوش ہو کر جائیں گے تو تمہارا کام بنے گا باقی سنت پرم ہیں یہ بھگوان آئے ہیں یہ اللہ اترے ہیں اور ان کو موکھک بھی سمجھا دیا دونوں سینکوں کو کہ جا آپ کے راجہ کو ایسے نواب کو ایسے بول دو انہوں نے آ کر کہ بتایا جی ایسے ایسے بات ہے بجلی خان پتھان سینکڑوں کی سنکھ میں انگ رکھ سکھ وہ ساتھ لے کر چلا اور وہاں پہنچ کبیر پرمیسور کی کٹیہ کے پاس دونوں وہ نواب بھی اور نریس بھی اور نریس بیر سنگ بگھیل تو ان کا سس تھا ڈنڈمت پرنام کیا اب جو بجلی خان پتھان تھا ان کا ایک بدھان ہے کہ ہم سیس نہیں جکا کرتے اللہ کے سوا وہ کھڑا رہا پھر بھی مالک تو اپنے بچوں کو سن میں لینے کے لیے سو سل سیدھر کرتے ہیں اب کیا ہوا پھر انہیں پتایا بھی کیسے آنا ہوا پرماتوا نے پوچھا کہ کیسے آئی دو دو نواب گریب کی جھوپڑی پر بیر سنگ نے کہا بجلی خان سنا دیا اپنی داستہ تو بجلی خان پتھان نے کہا بگوان بہت ترہی ترہی ہو رہی ہے مہاراج سو کھ پڑ گیا ہے آپ رجا بکھ پرماتوا بھولے چلو جیسی میری بھگوان سنے گا میں بھی اپنی ارج کروں گا اگر ایسا کوئی دکھ ہے تو میں عوش سے چلوں گا اور ارج کروں گا بھگوان نے سن لی تو پرماتوا نے اور راوان کہ دیوان بھائتی آپ تیک سنطان پرابت کرنے کی اچھا کرتے ہو اور راوان کا ایک لاکھ پوٹر تھے آج اس کا کوئی جوتی دیپک جلانے والا سیس نہیں رہا کیسے لوک میں کیا مانگ رہے ہو میرے سے موکس مانگو بھائی پر اتنی بودھی ہمارا کام نہیں کرتی جتنی پھر پر 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 اپنے بھگوان کو سنبھالنے کے لئے تو ایک مسلمان جو لہا تھا اس کے سنطان نہیں تھی اور وہ بار بار جب بھی بھگوان جاتے تھی یہی ارض کرتا تھا تو پر 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 نے نکالے ٹھیک ہے یہی مانگتا ہے تو دس میں میں نے تیرے گھر ایک سنطان ایک پتر آئے گا ایسا ہی ہوا یہ داس مانگیا تھا بہت سے وقتوں کو ساتھ لے کر کہ تب وہاں جو مگر کے اندر بتاؤں گا آگے چل کے اس کوشی کے لئے کتھا بنائی جا رہی ہے تو وہاں ایک وقتی ملا تھا جو پرماتما کی وہاں یادگار کے اوپر وہ بیٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا ہماری جو پیڑھی چل رہی ہے وہ کبیر پرماتما کے آشر واد سے چلی ہے ہم کبیر صاحب کے آشر واد سے ہمارے دادا جی کا جنم ہوا کبیر جی کے رحم کبیر جی کے رحم سے بشا ہوا ایک محولہ اس کو کہتے ہیں محولہ کبیر کرم تو کہہ رہا تھا ہمارا محولہ کبیر کرم نام سے جانا جاتا ہے اور ہم اُس اُنی کے آشر واد سے ہمارا آدو وانس چلا ہوا ہے تو پنیاتما اس ایک قطعہ سے آپ کو کتنا پتا چلا کہ مات سا گھٹ اینا تیل بدھ وید نال لکھ زلی اور سات چاست گرو میٹ کر اوپر مار دے میک اب ساٹھ پینسٹ ورس جلاہا ہو چکا تھا ساٹھ اوپر عمر ہوگی تھی ان کو سنتان دے دی اور دو ورس تک اکس اکال اکال گرنا تھا کوئی ورس نہیں ہونی تھی وہاں ورس ورس دی یہ وہ سمرت پرماتما ہے جو ست گرو جو چا ویس کر ہی چودہ کوٹ دوت جم ڈر ہی اوت بھوت جم ترا سن نوار چتر گپت کے کاغ پاڑ دے چتر گپت کے کاغ درم راج کے لیکھ وہ کر دکھا داتا نے تو بجلی خان پتھان اور وہاں ہندو اور مسلمان سبھی پرماتما کبیر جی کے سس پر گئے کافی ورسوں تک بڑی سردہ سے لگے رہے اب ایک دن پرماتما نے جب سو لوگ جانا تھا اپنا کام پورا کر لیا تھا امرت وانی بول کے پندتوں آپ یہ کہتے ہو کہ جو کاسی میں مرتا ہے وہ سورگ جاتا ہے مگھر مرے گا وہ گدھا بنتا ہے نرک جاتا ہے میں مگھر میں شریر تیاغوں گا اور اپنے سارے جنتر منتر یہ پوچھی پترے ساتھ لے لو اور سارے آپ اپنے نقصتر بھی نوٹ کر لیو اس نقصتر میں مرنے والا اس پرچھی پہ مرنے والا جو تم اٹھ کلبازی لگاتے ہو کہا جائے گا اس بات کا سب جگہ جور سور سے پرچار ہو گیا سب میں آگ کی طرح بات فعل گی کہ کبیر جی مگھر میں مرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دیکھیں گے گدھا بنیں گے سورک جائیں گے یا نرک جائیں گے بیر دیو سنگھ بگھیل کبیر پرماتمہ کے سست تھے اس نے بھی اپنے سینک ساتھ لے لئے اور ساتھ میں اور بھی بہت کوئی ہزاروں کی سنکھ میں در سے کاسی اور آس پاس کے گاؤں کے اور مگھر کے آخصواس کے گاؤں کے اس بات کو سن کر اکٹھے ہو گئے اور پرماتمہ ایک سو بیس ورس کی آئیو لیلا میں آئیو تھی مگوان کبیر صاحب کی اس میں ایک سو بیس ورس کی آئیو میں اور بنار سے لے کر مگر لگ سوا سو کلومیٹر ڈیڑ سو کلومیٹر کانتر ہیں پیدل گئے تھے اور تین دن میں پہنچے اب وہاں جا کر کہ اب بجلی کھان پتھان کو پتا چلا کہ گرو جی آ رہے ہیں ان کے خاترداری کے اندر خوب تیاری کروادی ساری اب جہاں پر پرماتمہ کی یادگار بنی ہوئی ہیں وہاں پرماتمہ کبیر جی جا کر کھڑے ہو گئے بیٹھ کے جس دن پرماتمہ نے ست لوگ جانا تھا گون کر صبح اٹھ کر کہ بجلی کھان پتھان میں سنان کروں گا بجلی کھان پتھان نے کہا جل بہت لا رکھا ہے کوئے سے بھر کر لا رکھا ہے تو پرماتمہ نے کہا میں جو سیوک تھے ہندو اور مسلمان سب نے کربد ہو کر کہا بھگوان یہاں پر ایک آمین ندی بہا کرتی تھی اب اس کا آمین ندی تو ہے پر جل نہیں ہنس کے اندر اور یہ بھگوان سیوک سراب سے ساپت ہے سوک گئی ہے پرماتمہ بولے چلو دیکھاؤ مجھے کہا ہے وہ جانے کی اس سے چیار سو پانسو فٹ کی دوری پر وہ دریہ تھی کہ آؤ مہاراج دکھاتے ہیں تو پرماتمہ وہاں پہنچ گئے اس دریہ کے کنارے کھڑا ہو کر پرماتمہ نے کہا پرماتمہ نے ایسے ہی سارا کر دیا جیسے چورہائے پہ کھڑا ہوا ٹریفک کا سپاہی کر دیتا ہے اور سب ہی گاڑیاں خکوٹ سے بھاگ لیتی ہیں ایسے پرماتمہ نے جی درش اگ ندی کا اب سٹریم تھا ادھر سے ایسے کر دیا کھڑا ہو دیکھا کہ بہت سی دوری پر ایسی آواز آئی جیسے بم پھٹتا ہے اور کم سے چار پانچ کلومیٹر کی دوری پر اس دری کے اندر سے ایسا فہار اٹھا اور وہ دری بھر کر چل پڑی پھل کنارے پر تبر گی بولو ستگر دیو کی جی ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کنارے کو چاٹنے لگی کھ پھل ہوگی کتے سب ناو مل مل گئے اور پیو پانی ایسا جی کدیاد تک دیکھا نیسا میٹھا پانی کیونکہ ست لوگ سے بھی جا بگوان نے گنگا کے پانی کو بھی ماف کر دے ایسا جل اس سمن بہنے لگا سب نے سنون کیا کیونکہ وہاں تو کئی ہزاروں کی سنکھیا مدر سک گئے ہوئے تھے سب من مل کر نہ آئے پھر پرماتما نے کہا کہ بھائی میں ایک چدر نیچے بچھاؤ ایک چدر اوپر اوڑ ہوں گا اور میں یہاں شریر چھوڑوں گا پھر پرماتما نے دیکھا ایک طرف ہندو کھڑے ہیں ایک طرف مسلمان کھڑے ایک طرف بیر دیو سنگھ بگھیل کھڑا ہے کاسی کا نریس ہندو راجہ ایک طرف بجلی کھان پتھان کھڑا ہے مسلمان نواب اور اس کے سینک ساتھ ہیں اس کے بھی سینک ان کی سائیڈ میں کھڑے اور جنتہ بھی بہت کھڑی ہے مسلمان ادھر ہندو ہندو سائیڈ میں وہ تنتریامی تھے پھر بھی ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بیر بجلی کھان پتھان آپ نے یہ سستر کس لئے لے رکھے ہیں بیر دیو سنگ بگھیل آپ کی سینہ اور تم دونوں سینہ سستر کس لئے لے کر آئے مجھے کیا خطرہ تھا تو بیر سنگ بگھیل بجلی کھان پتھان وہ تو بول نہیں سکے انہیں جو جنتا تھی ہندو اور مسلمان میں سے کہنے لگے گرو دیو ہندو والے کہنے لگے آپ ہمارے گرو ہیں ہم آپ کا انتیم سنسکار اپنے ہندو ریتی سے کریں گے ان مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے مسلمان کہنے لگے آپ ہمارے پیر ہو پھر ہندو وں کے ہاتھ نہیں لگنے دیں کرمات مہ بولے بھلے آدمیوں پچاس ورس تک میں نے تمہیں کیا سکھ شادی ہندو اور مسلمان تم آج بھی دو بنے بیٹھے ہو تمہاری بجی پر پتھر گر گئے ہیں اور پنی آتماؤں داس جو سبد بتاوگا جو بھی گیان کہے ست پر تی سمجھ لینا بلکل ہندر پر سمجھ لینا اس سمیں ایک ویسے رومر تھی کہ ایک ایسا بھینکر سمیں آنے والا ہے کہ آپس میں گرہ ید ہوگا زنتہ ایک دوسرے کو کاٹے گی کارن کا پتہ نہیں ایسا وہ بھویس وقت بتایا کرتے تھے ایسی انہونی ہوگی ایسا ظلم ہوگا اور قتل عام ہونے کی ایسے لکشن ان کے پتروں میں ان کی جو بھویش کی کتابوں میں ورنن تھا اور کال تو یہ چاہتا ہی ہے کہ یہ ناس ہو جائے ان کا برا حال ہو اور مرتیس میں ایسے سنت کے ایسے ہو جائے تو لوگ انہوں کہیں ایسا کلموہ تھا کوڑ ناس کرا گیا کہا ایک سنت تھا تب پرماتوان نے کہا بھائی بات سن لو بچو تم نے میری سیکھ پر میری سکھ شاہ پر عمل نہیں کریا آپ اپنے لالچ وس میرے سیس بنے رہے پر میری بات سن لو میرا گا کوئی انے وستو ملے گی اس کو آدھی آدھی بات لینا ایک صدر ہندو لے لینا ایک مسلمان لے لینا اور سریر میرا ملے تو آدھا آدھا کٹ لینا یہ میرا آدھے سمجھ لینا پر بیٹا تم لڑیو مت کچھ بھی کر لینا اس مٹی کو چاہے اندو ریتی کر لو ارچہ مسلمان ریتی سے کر لو مٹی ہو چکی ہے جیو جا چکا ہوتا ہے تم کچھ آنکھیں کھولو تو تب تو وہ سانت ہوگے کوئی بات نہ ایک شریر چھوڑے جو پھر دیکھا گیا ارادہ یہی تھا کہ چھینم چپٹا کریں گے لٹھم لٹھا کریں گے چھینیں گے پورا سو لیں گے سو گندیت پھول دو دو انچ گرو جی لٹھیں گے اور اوپر سے داتا نے چدر اوڈلی دو منٹ کے بعد پرماتما نے آکاس وانی اوپر سے کہا کہ اے پندتو اے بھویش وقت آؤ اب اپنا زدر منتر لگاؤ میں کہاں جا رہا ہوں اور کہا پرماتما نے کہ اٹھا دو پڑدہ اس میں نہیں ملے گا مردہ کیونکہ ہم آوی ناسی ہیں جب اوپر انہوں نے دیکھا کہ بھگوان تو وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اور چدر اٹھائی تو سو کے آکار کے سگندیت پھول ملے پرماتما کا شریر نہیں ملا وہ تو سیہ شریر ست لوگ چلے بلو ست گردیو کی جی اس میں آپس میں ہندو اور مسلمان ایسے گلے سے مل کر رونے لگے جیسے اناتھ ہو گئے ہوں ان کا اس دن سمجھ مائی یہ بھگوان تھے یہ ایک عام انسان اور سنت نہیں تھے دونوں رو رہے ہیں کہ ہم کتنے دوست ہیں ایک دوسرے سے گلے لگ کر رہے ہیں بیر سنگ وگھیل اور وجلی کھا پھ رہے ہیں کہ ہم نے انمور رتن کھو دیا اور انتھ سمیں میں ہم نے ان کی آتما کو دکھ دیا ہم کتنے نیچ ہیں پناتما ہو یہ رضا نہ بخشتے وہاں قتل آم ہو جاتا گرے ید ہو جاتا ہندو اور مسلمانوں کا تو یہ سمرت پرماتما ہے سمرت کا سرن آگ ہو رنگ ہو ری ہو بھائی کد نہ ہو اے کاج روم رنگ ہو ری ہو سمرت کا سرن آگ ہو کبھی بھی کوئی برا نہیں ہوگا اور نیک نیتی سے کام کرو تو کیا کیا ہندو نے اپنی ایک چدر ہندو نے لے لی ایک چدر بنا دی ان پھولوں اور ایک چدر کو نیچے جمین میں گاڑ گئے اور ہندو نے بھی ایک یادگار بنا دی اب دونوں نے وہاں پر ایک مسلمانوں نے ایک مزار بنا رکھی ہے مندر نماء سی مسجد کی طرح مندر نماء اور ادو نے ایک مندر سا بنا رکھ جہاں پر نے دو لیلا کی تھی ان پھولوں کے اوپر ایک مڈی سی بنا کر ایک مندر بنا رکھ ہے اور ان دونوں میں آپس میں جیادہ سے جیادہ پچاس فٹ کانتر ہیں اس طرح مسلمانوں نے بنا رکھی اس طرح ہندو نے یہ داس دیکھ رہا تھا وہاں سے ان کا بنا کر لائے تے چیتر یہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ چیتر آپ دیکھ کر گد گد ہو جاؤ گے یہ چیتر دیکھ اس پر یادگار کا یہ دیکھئے گا یہ تو ہندووں کا بنایا ہوا ہے ہندووں کے دورہ بنا گیا ہے اس کے نیچے اور یہ مسلمانوں دورہ بنائے گے یہ جو ادھر سے گیٹ ہے جھکر اس کے اندر جانا پڑتا ہے اور ان کے یہاں سے یہ رستہ ہے دیکھنے کے لئے بھگت جاتے ہیں اور یہ دو یادگار بنی ہوئی ہیں یہ آج بھی پرمان ہے یہ دیکھئے گا پورا اور وہاں یہ داس وہاں گیا تھا تو وہاں کے ہندو اور مسلمانوں نے بتا کہ ہم آج تک کبھی بھی اس کے بعد دھرم کے نام پر لڑے نہیں ہیں چاہے کہیں پر بھی ہندو مسلمانوں کا چاہے کتنا جگڑا ہو گیا ہم آپس میں کبھی ہمارا رسوک نہیں بگڑیا اس کے بعد ہم اتنے نمر ہو گئے ہم اتنا گلانی بنگی ہمارے دل میں ہم آج تک ہندو رسولمان لڑے نہیں دھرم کے نام پہ ایک وصی تو کوا سنی گھر میں بھائی بھائی کی ہو جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے پر اس وصیح میں ہم نہیں لیں تو اس کے وصیح میں دھرم درسن دیو جی کبیر ست لوک سے چل کر آئے ست لوک سے چل کر آئے کٹن یم کی جنجیر آج وہ درسن دیو جی کبیر آج وہ درسن دیو جی کبیر تھارے درسن سے مارے پاپ کٹت تھارے درسن سے مارے پاپ کٹت نرم لہ جی شریر آج مو درسن دیو جی کبیر آج مو درسن دیو جی کبیر آم رات بھوزن مارے ست گرو جی میں آم رات بھوزن مارے ست گرو جی میں یہ سباد دودھ کی خیر آج مو ہے درسن دیو جی کبیر آج مو ہے ہندو ہو کے تم دیو کہا اے ہندو ہو کے تم دیو کہا اے مسلمان کے پیر آج مو ہے درسن دیو جی کبیر آج مو ہے درسن دیو جی کبیر دونوں دین کا جھگڑا چھڑے گیا دونوں دین کا جھگڑا چھڑے گیا ٹوہا نہ پایا شریر آج مو ہے درسن دیو جی کبیر درم داس کی ارج گسائی درم داس کی ارج گسائی بیڑا لہنگ آئیو پر لے تیر اے جی وہ درسن دیو جی کبیر اے جی وہ دیو جی کبیر تو پناہ تم مو یہ وہ پرم پتہ ہے جو ہمارے لئے بھٹک رہے ہیں آپ اس بگتی کال کے سمیں کے لئے یہ پرماتما اپنی چھاپ چھوڑ گئے جو سمرت پرماتما کیا کرتا ہے وہ اس پرمیشور نے وہ لیلا کی پرماتما مردے کو جیویت کر سکتا ہے رگوید مندر نمبر دس سکت ایک سو ایک سٹ کے مندر نمبر دو مکہ ہے یہ دھی روگی کی آئیو سماپ ہوگی ہو اتنا اکسین شریر ہو گیا ہو اور مردیو کو بھی پرابط ہو کر مردیو دیوتا کے پاس چلا گیا ہو تو سمرت پرماتما اپنے بھگت کو اس سے بھی چھٹوا کر واپس لے آتا ہے اور سو ورس تک کا سوشت زیون اس کو دے کر سمرت کر دیتا ولو ست گر دیو پردان کر دیتا ہے سو ورس کی آئیوز کو پردان کر دیتا ہے اور وہ پورن پرماتما ہے تو پنا اتماؤ یہ سمرت پرماتما کبیر جی ہیں اور داس پھر کہتا ہے کہ دھن ہے آپ کے مات پتا جن سے جن ہو یا آپ کی قیمت کا آپ کو پتا نہیں آپ کی قسمت کا آپ کو پتا نہیں داس کو پتا ہے کیونکہ لال کی قیمت لال کی پرک جوری کیا کرتا ہے جو جتنا بھی دیری سے یہاں آئے گا جو انسان جو پرانی اس کو کیول پشت آتا بھی ہاتھ لگے گا تیس داس کی پرارتنا ہے جتنا ہو سکے اپنے بھائی بینوں کو رشتے داروں کو جہاں تک بھی آپ کی پہنچ ہے سب کو پیار سے سمجھاؤ ست لو کا سرمبروالہ میں لاؤ سب کا کلان ہجائے گا پرمات مکی بھائی بھائی